اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک کا آگیا ہے what operations managers do اس میں کیا کیا کرتے ہیں operations managers کے جو بھی decision making کرنی ہوتی ہے انہوں نے اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے planning کرتے ہیں پھر organizing کرتے ہیں staffing کرتے ہیں leading کرتے ہیں controlling کرتے ہیں یہ سارے کی ساری وہ چیزیں جہاں ہم نے پانچ سمسٹر میں management میں already پڑھ چکے ہیں details سے یہ سارے کی سارے چیزیں ہیں پڑھ چکے ہیں اس میں کہتا ہے کہ basically یہ جو چیزیں ہیں یہ جو point ابھی بتائے ہیں یہ کہاں بھی use کرتا ہے کہ یہ جو major 10 decision ہے ٹھیک ہے وہ ان کی research base ہے وہ مختلف بندوں نے research کر کے مختلف feed session کا تعلق ہے انہوں نے یہ point بتائے ہوئے ہیں کہ 10 major field ہیں ان کے اندر یہ 10 major decision ہے وہ کیسے کرنے ہیں یا ان میں کیا کیا issues ہیں یا ان میں کیا کیا چیزیں فال کرتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سب سے پہلائی ڈیسی ہیں design of goods and services کے اس میں کیا آتا ہے کہ ہم نے کون سی service آفر کرنی ہے یا جو design ہم نے پرویٹ کے بنانا ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ کس طرح کا design ہونا چاہیے پھر اس کو کس design کے ساتھ آفر کرنا ہے ٹھیک ہے managing quality ہے اس کے بعد کہ quality کو کس طرح define کرنا ہے اور who is responsible for that quality ٹھیک ہے اور اس کے بعد process and capacity design ہے what process and what capacity will these products require and what requirements and technology is necessary for these processes location strategy کے کہاں پہ ہم نے facility جو پرویٹ کرنی ہے اور اس کا criteria کیا ہوگا location decision کا load strategy ہے ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی جو facilities ہیں ان کو کس طرح arrange کریں گے اور پھر اس کو کس طرح اپنے plan کے مطابق meet کریں گے human resource and job designer ٹھیک ہے کہ how we provide reasonable work environment اور پھر اس کے بعد اس میں employees کو جو ہے وہ ان کی productivity کو کس ان کیلیز کرنا supply chain management most of these use ہوتی ہیں وہ آج کا supply chain میں use ہوتی ہیں operation management کی اور اس میں supplier سے لے کے اور جو end user ہے یا جو raw material سے لے کے end user تک ساری ساری چیزیں میں مال ہو جاتی ہیں inventory material requirement planning JIT یعنی just in time کہ ہم کس طرح جو ہے وہ inventory item کو رکھتے ہیں اور ان کا order کس طرح کرتے ہیں کس طرح ہم کو order کرنا ہوتا ہے کب order کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان item کو ہم کتنی مقدار میں رکھنا ہے سارا کچھ اس میں involved ہوتا ہے intermediate and short term scheduling اس میں آجاتا ہے کہ are we better off keeping people on the payroll during slowdowns which job do we perform next کہ ہم نے وہ آگے کونسی job کرنی ہے کس طرح کرنی ہے maintenance ہے کہ how do we build reliability into our processes who is responsible for maintenance یہ ہمارے major 10 decision تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد where are the O&M jobs جو operation management کی jobs ہیں وہ کہاں 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 وہ plant manager میں آتی ہیں quality manager میں آتی ہیں process improvement consultant کی جواب آتی ہیں اس کے relevant operations analyst سپلائے چین ہیں manager planning ہوتے ہیں اس میں آگے further retail یہاں پہ دی گئی ہے یہ بوک والے ہیں یہاں پہ ایک ساراں کی advertisement ہی ہے لیکن ان فیلڈ کے relevant جو آنا وہ ہوتی ہیں ساری جواب اس کے operation management اس کی فردہ آگے بتایا گیا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ technology اور methods ہوتے ہیں facilities space utilization اس کے related relevant ہوتی ہیں job strategy issues کے relevant ہوتی ہیں operation management کی job response time people team development customers service quality cost reduction inventory reduction and productivity improvement ان کے relevant اس کے جواب ہوتی ہیں اس کے بعد significant events in operation management اس میں زیادہ تر جوہنا وہ اسری کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ mostly یہ preferable ہے کہ ایک دو اس کے پیرے ہیں اس کے نیچے ہی وہ بک سے تھوڑا سا اس کو read کر لی جائے تو زیادہ بیسٹ ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں year wise جوہنا وہ بتایا گیا کہ کس اس طرح جو operation management میں تبدیلی ہیں آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں آتی ہیں جیسے 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 اس کے بعد چارلس بیبچ ایٹین پیپٹی ٹو میں کیا پھر سٹینڈرڈائز پارٹس ہوئے ٹھیک ہے ایٹین انڈرڈ میں اور پھر scientific management آئی گی تیرر کے ترو ایٹین ایٹی ون میں پھر coordinating assembly line آگئی فورڈ جو کے لئے کہہ تھے پرس ٹائم مسٹر ہینری فورڈ اور گانٹس چارٹس اور اس کے بعد motion study آگئی ٹھیک ہے اور قوالیٹی کنٹرول آگیا انیس سو چوبیس میں اور پھر اس کے بعد انیس سو پچاس میں دوبارہ اس کی تھیری آئی ایک اس کے بعد کمپیوٹر تھا انیس سو اٹھتیس میں پھر سی پی ایم یا پی آر ڈی وہ آئے انیس سو ستاون میں پھر material requirement planning انیس سو ساٹھ میں کمپیوٹر ایڈل ڈیزائن سی اے ڈی جیسے کہتے ہیں نینٹین سیونٹین میں فلیکسیبل مینیفیکچرنگ سسٹم آگئے اور اس کے بعد کمپیوٹر انٹیگریٹیڈ مینیفیکچرنگ آگئے نینٹین نینٹین میں گلوبلیزیشن آگئی نینٹین نینٹی ٹو میں انٹرنیٹ آگئے نینٹین نینٹی فائیو میں انڈسٹریل انجینرنگ منیجمنٹ سائنسز سے بائیولوجیکل سائنسز سے فیزیکل سائنسز سے اور انفرمیشن ٹکنالیس سے آتا ہے اور اس کے بعد جو چیلیجنگ ہے اس میں کیا کیا جائے کہ جو لوکل اور نیشنل فوکس ہے اس کو گلوبل فوکس میں چینج کر دیا جاتا ہے اس میں آپریشن مینجمنٹ میں بیٹ شیپ میٹس کو جسٹ ان ٹائم لو بیڈ پر چیلیجنگ کو سپلائے چین پر پارٹنرنگ اور لینڈھی پوڈر ڈیویلپمنٹ کو ریپیڈ پوڈر ڈیویلپمنٹ ایلائنسز کے ساتھ اور سٹینڈڈ پوڈرنگ کو ماس کسٹرمائزیشن کے ساتھ جاب سپیشلیزیشن کو ایمپاورڈ ایمپلائیز ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ جو پارٹنر چیزیں اس کو نئی چیز میں کنورٹ کر دیا اس کے بعد کرکٹریسٹکس آف گوڈز اور کرکٹریسٹکس آف سرویسز اس میں کیا ہے کہ جو گوڈز ہوتی ہیں وہ ٹینجیبل پروڈٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی بھی چیز جیسے کہ بوٹل ہے کیگلیٹر ہے بوکس ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کے ساری گوڈز کے اندر آجاتی ہیں اور کھانے پینے والے چیزیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنسسٹنٹ پروڈٹ ڈیفینیشن ان کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے کہ ٹینجیبل گوڈز ہوتی ہیں ان کی ڈیفین کی جا سکتی ہے اس کے لئے ڈیفینیشن ہوتی ہیں اور ڈیفینیشن ہوتی ہیں اور ڈیفینیشن ہوتی ہے اس میں کوئی خاصا چینج نہیں آتا پروڈکشن یوزلی سیپریٹ فروم کنزمشن ٹھیک ہے کہ جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم کچھ چیز پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہ سیپریٹ ہوگی اس کی کنزمشن سے فوری طور پر کنزیوم نہیں بھی ہو سکتی جیسے کہ کوئی پروڈر بنائی ہے جیسے کہ ایک چارجر ہے یا ایک موبائل ہے تو وہ جیسے ہی بنائیں گے ویسے ہی اسے کنزمشن نہیں کر لیں گے مارڈی پسپل کو پڑا رہے گا ٹھیک ہے مارکیٹ میں جائے گا سیل ہوگا کنزمشن کے پاس جائے گا پھر آگے وہ اسے پرچیز کرے گا پھر اسے استعمال کرنا شروع کرے گا تو اس طرح اس کی کنزمشن جانا سٹارٹ ہوتی ہے اور اس لئے اس کو کہتے ہیں اس کو رکھا جا سکتا ہے سٹور کے اندر اس کا جو ہے وہ کہہ لو کہ بیادوں میں سیل کیا جاتا سکتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو فورا نہیں کنزم کرنا ہے تو اس کو انوانٹر کی شکل میں رکھا جا سکتا ہے لو کسٹمر انٹریکشن یہ جو پروڈرٹس ہیں انہیں کسٹمر کا اتنا زیادہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کی ایک پروڈرٹ ہار کسی پروڈرٹ پر ریکوارمنٹ نہیں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کمپنی خود سے کوئی نئے چیز بنا جاتی ہیں اور پھر جانا کسٹمر کا ریکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی چیز ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کو اس میں کو انویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بلکل کسٹمر کی نیڈز کے مطابق اس کے جو بھوکے کا اس کے مطابق چیزیں انتیار کی جائیں گی تو اس لئے یہاں پہ لو کسٹمر انٹریکشن ہوتی ہے اس میں اور اور کریکٹریسٹکس آف سارویسیز میں کیا کہ انٹینجیبل پروڈٹ ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے ٹرائیول کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹرائیول کر لی کسی اے پرین کے اور آپ نے ٹرائیول کر لی تو یہ آپ نے اس کی سارویس لے لی یہ انٹینجیبل ہو گیا آپ کسی کو بتانے سکتے ہیں کہ یہ دیکھو بھئی یہ جو ہے نا میں نے یہاں اس کی کوئی فیزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی کہ صرف آپ بتا سکتے ہیں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی فیزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے آپ سارویس کی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہ پروڈیوس ٹرائنڈ کنزیوم گا سارویس جیسے ہی کہلو کہ پروڈیوس ہوتی ہے ویسے ہی کنزیوم ہو جاتی ہے اسی ٹائم ہی وہ کس طرح کے جیسے کہ فرض کریں اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی سارویس آپ لیتے ہیں تو وہ جیسے ہی پروڈیوسر کا سرویس فورا نہیں ہی کنزیوم ہو جائے گا آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے کہ وہاں بھئی میں ڈاکٹر کی سرویس لیں گے تو اس کا بھی بات میں بھی یوز کرتا رہا ہوں گا میں اور آفن یونیک اس طرح ہوتی ہے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مقابی کو ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے جو کسٹمر کرتا ہے جس طرح کرتا ہے وہ اسی طرح اس کو بنا کر دے جاتا ہے ہائی کسٹمر انٹریکشن ابھی بتایا کہ جس طرح کسٹمر کی نیٹس کے مقابی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کسٹمر کتنا زیادہ پیہ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے مقابی اس کی نیٹس کے مقابی جائے وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں یا سروی سرویسیز جانا پروائیڈ کی جاتی ہیں انکنسسٹنٹ پروڈیٹ ڈیفینیشن اس کی جو ڈیفینیشن آنا سرویسیز کی وہ کوئی ہارڈ ڈ فارس نہیں ہے اس میں چینڈیز آتے رہتی ہیں اس لیے جو ایون کی جو امریکان انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بھی اس کی ڈیفینیشن جو ڈیفینیشن ہے وہ بنانے سے کاثر ہے اور پھر نالیج بیسٹ سرویسیز جانا وہ نالیج بیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی ٹیچنگ کا شعب ہے ڈاکٹر کا شعب ہے ٹھیک ہے کوئی اور سرویس بندہ پروائیڈ کر رہا ہے کوئی ہونا رہا ہے اس بندے کے پاس سرویس جانا وہ ٹیٹےوٹ ہا ہے جانا وہ ٹیٹےوٹیںیں Mumbai کیونکہ یہ کیونکہ وہ шینب اپنی کھٹے چٹ anschوٹ بے ی 똑같ا کرسکتیٹ پر کروں پہترcü کر سکر ٹھیکال خ Laura اور اس کی المش dira کے پرمانی جانے کے لوگ prepare کے پاس اس کےًک اور محجم فارف کے ساتھ کی بھی ایک ماں چیز طرح کے کسی جو اے زی fresh محجم دست کام بدل موسٹلی جو ہے وہ صرف چائنہ کا جی سرویسنگ ہے وہ زیادہ ہے ان کے مینفیکچرنگ سے باقی آل موسٹر سب کا جو ہے وہ مینفیکچرنگ زیادہ ہے اور سرویسیز پارٹ کام ہے جی ڈی پی کے اندر اگر گوڈز و سرویسیز ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلے بتایا سب نو پیزن کیا سکتے ہیں خودی اس کے بعد گوڈز اور سرویسیز ہے اس کا اوٹو موبائل ہے کمیوٹر ہے انسٹال کار بیٹنگ ہے کاسٹ فوڈigne میل ہے ریسٹورنٹ ہیں ہسپٹل ہے Crosspm Patroni P.A都市 just called our industry وقال ۔ اس کے بعد ۔ مینفیکچرنگ ۔ ملعبان ، ۔ ایک پہنسی ہوجود ہے۔ ملعبان ، ۔ ملعبان ، ملعبان ،والدیک، ایک پہنچے روز سجماتے ہیں۔ ملعبان ، درمیان ، ملعبان میں سور 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 اس میں ہوجود ہے۔ ملعبان ، ملعبان ، ملعبان ، ملعبان ، ملعبان ، ملعبان ،۔ اس میں ہو سکتے کہ پروڈکشن میں جانب وہ زیادہ آرہی ہوں چیزیں لیکن اور اس کے بعد دیکھیں گے انڈیویلپمنٹ آف تی سرویسیز اکانومی کے دوزار یہ انیس سو ستر سے لے کے دوزار آرہ تک جانب وہ اس کا کمپیرزن کیا گیا مختلف اکانومیز کا کہ پھر جو ارگنیزیشن ہے ہر سٹر کے اندر ان کی پرسنٹیج جوب اور ان کی ایکسیمپل کے بارے میں بتایا گیا ایک ایڈیوکیشن ہے لیگل میڈیکل ہے اس کی کتنی پرسنٹ جاؤبات ہیں ایڈ ٹریڈ ہے ڈیوٹیلیٹیز کانسپورٹیشن ہے پروفیشنل اینڈ بزنس سرویسیز ہے فینس انفرمیشن ریال اسٹیٹ ہے فوڈ لوجنگ انڈریٹینمنٹ ہے پبلک ایڈ پبلک ایڈمنیسٹریشن ہے اور مینفیکچرنگ سیکٹر کے اندر یہ بیسیکلی کی پہلے سرویس سیکٹر تھے اور ابھی مینفیکچرنگ سیکٹرنگ ہے مینفیکچرنگ ہے کنسٹرکشن ہے اگریکلچر اور میننگ ہے اور سیکٹر وائز دیکھا جائے تو سرویسیز کا 78.6% بنتا ہے اور مینفیکچرنگ کا 21.4% بنتا ہے آگے نیو ٹرینڈ این اپریشنل مینجمنٹ ہے یہ سلائیڈ سے دے سکتے ہیں اندرہ اس کا اور اسی طرح آگے آگے پروڈکٹیویٹی چیلنج اس کے بعد آگے ہمارے پاس پروڈکٹیویٹی چیلنج پروڈکٹیویٹی چیلنج میں کیا ہے کہ پروڈکٹیویٹی ہوتی کیا ہے یہ پروڈکٹیویٹی اسی ریشو آف آوٹپوٹ ٹھیک ہے آوٹپوٹ کیا ہے کہ گوڈز آنڈ سرویسیز ہیں ڈیوائرڈ بائی ڈی انپوٹس ٹھیک ہے جو کہ ریسورسیز ہیں سچ از لیبر کیاپٹل جو بھی چیزیں اس میں انپوٹ کی جاتے ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ڈی اپجیکٹیویٹی اس ٹو ایمپروڈکٹیویٹی ٹھیک ہے پروڈکٹیویٹی کس طرح ایمپروڈ ہوگی اس کے لیے دو ویز ہیں ٹھیک ہے اپنی جو انپوٹ ہے وہ ریڈیوز کر دے اور جو آوٹپوٹ ہے اس کی وہی کونسٹنٹ آتی رہے جو کہ آنی چاہیے ٹھیک ہے آٹمیٹکلی کیا ہوگا کہ پروڈکٹیویٹی انکریز کر جائے گی یہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ آوٹپوٹ ہے وہ آہ اپنی جو ہے سواری انپوٹ جو ہے وہ کونسٹنٹ رکھے اور جو آوٹپوٹ ہے نا اس کو اس کو کم کر لے اس کو بلکی زیادہ کر لے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے آپ کی جو پہلے انپوٹ جا رہی تھی وہی رہیں گی اور آپ کی جو پروڈکٹیویٹی آپ انکریز کر جائے گی تو دونوں کیسیز میں آپ کی جو پروڈکٹیویٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ پروڈکشن جو ہے نا اس میں گوڈز اور سرویسز آیا جاتی ہیں بسیکلی اور اگر آپ کی پروڈکٹیویٹی انکریز کرے گی نہ تو آٹومیٹکلی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ انپروو کرے گا وہ کس طرح انپروو کرے گا کہ اگر آپ پروڈکٹیویٹی انپروو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا جو لیبر کی جو سرریہ وہ انکریز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کپٹل انکریز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایڈیشنل پروفٹ جو نا وہ گین کر سکتی ہے اس سے اس سے آٹومیٹکلی جو ساری ایک چینج ہر دی ہے جو کہ اس پروڈکٹ کے لیٹڈ ہے یا اس فیکٹری کے لیٹڈ ہے یا اس کمیونٹی کے لیٹڈ ہے وہ آٹومیٹکلی ان کی جو پروڈکٹیویٹی ہے یا جو ان کو سائدہ ہوگا اس سے اور اس سے لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کرے گا ہاں اگر آپ بیسک کر دیتے ہیں اس کی پروڈکٹیویٹی انکریز نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ پروڈکٹیویٹی انکریز کرنے کے باوجود آپ یہ ساری چیزیں انکریز کر دیتے ہیں یا آپ ان کی ساری چیزیں انکریز کر دیتے ہیں اور سارا کچھ گین کر لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا پھر آپ کو پروڈکٹ کی پروڈکٹ کی پروڈکٹیویٹی سے انکریز کرنے پڑے گی اور اگر آپ زیادہ اس میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ پروڈ کر لو تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی جو ڈیمانڈ وہ بھی کم ہو سکتی ہے اور آپ کی پریسی جانا وہ بھی ڈیکلائن کر سکتی ہے اس لئے یہاں پہ بیسٹ ایکزمپل دی گئی ہے کہ اس کی سٹار بکس کی ٹھیک ہے اس کو آگے کے سٹاڈی اس کی ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے یہ ہے کہ جو پرڈکشن آنا is a measure of output only and not a measure of efficiency اس سے آپ ایفیشنسی نہیں measure کر سکتے کہ آپ کی ایفیشنسی انکریز ہو جگی ماریٹی پوسیبل کیسا ہو سکتے کہ آپ کی پرڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے لیکن ایفیشنسی آپ کی انکریز نہ ہو ایفیشنسی کی جو مہیر ہیں وہ کچھ اور ہیں اور پرڈکٹیوٹی کی جو مہیر ہیں وہ کچھ اور ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ the economic system میں بتایا گیا کہ input ہے اس میں labor capital management آپ پہ input کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ processes سے گزرتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ economic system transformation input and output at an end world یہ اس کی use example دی گئے یہاں پہ اور اس کو پھر کیا کرتا ہے کہ outputs کے اندر convert کر لیتا ہے جیسے کہ goods and services ہیں وہ goods and services جو آپ provide کرتے ہیں وہ پھر feedback جاتی ہے processes کو اور input کو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پھر next series جیسے کہ pass data use کرتے ہیں تو وہ یہی آپ کی جو feedback ہوتی ہیں اس سے پھر آگے further improvement کی داتی ہیں in future starbucks ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے a team of 10 analysts continually look for ways to share time کہ انہوں نے کیا سوچا کہ جو time ہے نا ہماری limit ہے ایک order کو دینا ہے کہ اس کا انہیں کم کرنا ہے اور وہ انہوں نے کس نے کم کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ stop requiring signature on credit card purchases under dollar 25 جو 25 سے کم کی purchase کرے گا dollar کی اس کے signature ہیں وہ انہیں لینے پڑیں گے credit card کے لیے اس سے کیا ہوگا اس سے ان کے 8 second جو ہے نا وہ per transaction save ہو گئے اس کے بعد change the size of the ice scoop تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے 14 second ہیں وہ per drink save ہو گئے اس drink کو بنانے کے لیے اس کے بعد کیا کیا ہے انہوں نے new espresso machine جو ہے نا وہ لے کریں اس سے کیا ہوگا کہ 12 second ہیں نا وہ save ہو گئے ان کے per shot اور اس کے جو overall operations سے انہوں نے کیا کیا کہ operations improvement کی ہیں اور اس سے ان کے جو ایک outlet نا اس کے revenue میں دو لاکھ ڈالر کا سلانہ ضافہ ہو گیا اور چھے سال کے اندر نو لاکھ چاریس سال ڈالر انہوں نے کمائے ہیں یہ صرف ان سیکنڈز کو improve کر کے ان کو ان کا time جو limit ہے ان کو اس کو short کر کے اور productivity has improved by 27% اور about 4.5% per year اب یہ productivity کا فارمول ہے کہ units produced divided by input اسے کرتے ہیں اسے measure of process improvement کرتے ہیں represent output relative to input اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا ہم نے کیا تھا input کی تھی اور کتنا output ہوا ہے only through productivity engages and our standard of living improved جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں productivity calculation labor productivity units produced divided by labor or used ٹھیک ہے اس میں کہا ہے کہ اس میں ہم نے جو divide کیا نا نیچے جو اس کا denominator ہے labor or used یہاں جو ہم use کر رہے ہیں اس کی labor کی وہ one resource input ہے ٹھیک ہے اس میں صرف ایک resource کی input کی جاری ہے صرف labor کی تو یہ کہ ہوگا single factor productivity ہو جائے گئی ہے ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی ہے اس میں کہا ہے کہ output جائے نا وہ ایک ہے اور اس میں کیا کر رہے ہیں اس میں labor بھی ہے material بھی ہے energy بھی ہے capital بھی ہے مسنینی سارا کچھ آگیا also known as total factor productivity اور اس کے علاوہ اس میں اور اس کے علاوہ اس میں کہا ہے کہ output and inputs are often expressed in dollars جائے نا یہ سارے کی سارے ڈالرمیں express کی جاتی ہیں جیسے کہ ہم لکھاؤ multi resources input اور ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی ہے اس کا جو denominator ہے اس میں دیکھیں کافی سارے ملٹی فیکٹرز ہیں جو کہ inputیں سارے کی سارے labor material energy capital مسنینیس اور اس سے جو output آئی ہے وہ ایک single ہے تو اس اس لئے ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں اس کے بعد ایک case study جس میں کہتا ہے کہ colonis title productivity اس میں old system تھا کہ ان کے staff کے 4 workers تھے اور وہ 8 hours اے ڈے کام کرتے تھے اور ان کی paywall cost 640 ڈالر پر ڈے اور 8 titles پر ڈے وہ produce کرتے تھے اور ان کی جو overhead cost وہ 400 ڈالر پر ڈے تھی اس کو کیا کیا ہم نے جو پہلے نکالی ہم نے old labor productivity 8 titles پر ڈے اور 32 hours بنتے ہیں یعنی کہ 4 employees ہیں اور 8 hours کام کریں تو وہ 32 hours کام کریں گے پر ڈے تو اس کا نکلا ہے 0.25 title پر labor hour کہ وہ ایک گھنٹے کے اندر ملکہ 0.25 title جانا وہ بنائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں جو نیو سسٹم لے کے آئے وہ بندہ computerized system تھا جس کے اندر جانا وہ title search کیا جاتے تھے title search system تھا اس کے اندر کیا کیا ہے کہ 14 titles جانا وہ کر سکتے ہیں اس میں search اور ان کے worker وہ ہی ہیں اسی طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف overhead کا فرق ہے overhead کا کیا فرق ہے کہ overhead ابھی ان کے پہلے چار سو تھے ابھی 800 ہو گئے ہیں اور اس کا ریکھتے ہیں کہ اس کی ان کے کتنا کر سکتے ہیں ابھی ابھی یہ کر سکتے ہیں 0.4375 title per labor hour ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی productivity labor hour میں انگریز کر گیا ابھی cost دیکھتے ہیں کہ old productivity اس میں کیا تھا کہ 8 titles یعنی کہ اس نے دیکھنا multifactor productivity دیکھنی ہے اس کی old titles جو new titles 8 titles پڑھڑے ہیں sorry جو old titles وہ 8 titles پڑھڑے ہیں اور اس کی cost payroll cost 6.40 اور overhead وہ 400 تھا تو اس کی آتی تھی 0.0077 title پر ڈالر یا ڈالر اور ڈی نیو productivity آئی ہے and outputs remain constant ٹھیک ہے کہ quantity وہی رہے ایمپوٹ کی لیکن quality میں چینج آ سکتا ہے اس کے بعد ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں کافی سارے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے فیکٹری کے باہر احلات بن گئی کون میں ایک سسٹم خراب ہو گیا یا کوئی انوائرمنٹل افکٹ پر ہو گیا ہے اس کے وجہ سے بھی اس کی پرویٹیوٹی میں انگریز اور ڈگریز آ سکتا ہے اور پری سائز یونٹ آف میئر میں بھی لیکن اور اس کے بعد پرویٹیوٹی ویریابل ہے سب سے پہلے ہے کہ لیبر ہے کنٹریبوٹس 10% آف دی آنوال انگریز کپیٹل ہے جو کہ کنٹریبوٹس آباؤت 38% آف آنوال انگریز اور جو مینجمنٹ سب سے زیادہ کنٹریبوٹ کرتی ہے وہ ہے 52% آف آنوال انگریز کی ویریابلز فار ایمپروڈ لیبر پرکٹیوٹی ہے کہ بیسک ایڈکیشن ہونی چاہیے ان کو اپروپریٹ فار لیبر فورس ان کی ڈائیوٹ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے لیبر فورس کی سوشل اوبرہیڈ ڈائٹ میکس لیبر اوائیلیبل ان کی جو اوائیبیلیٹی اس کو انشور کرنا چاہیے یہ مینٹنننگ انہانسنگ سکل انڈی میڈنس آف ریپیڈلی چینجنگ ٹیکنالوجی اور نولیج اور جو ریپیڈلی چینج جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر ان کو ٹینننگ کے تھوہو یا ان کی جو سکل جانا ان کو انہانس کیا جائے اور اس کو مینٹن کیا جائے ٹائملی اس میں لیبر سکل کا یہ گراف دکھایا گیا اور اس میں کہا کہ جہاں زیادہ انویسمنٹ ہوگی اتنی زیادہ پروڈکٹیویٹی ہوگی اور اس کے باہدہ سرویس پروڈکٹیویٹی کہ ٹیپیکلی لیبر انٹینسیو ہوتی ہے یہ فریکنٹلی فوکس آن یونیکس انڈیویجیوال اٹریبوٹس اور ڈزائر یعنی کہ پہلے جیسے ہم بتایا تھا کہ جو سرویسز ہوتی ہیں وہ یونیک ہوتی ہیں ہر بندے مطابق ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے انٹیلیکٹویل ٹاسک پرفارمٹ بائی پروفیشنل انٹیلیکٹویل ٹاسک ہوتے ہیں جس میں کہ صرف پرفیشنل جائے وہ کام کرتے ہیں جو بندہ اور خیال کا مہار ہے وہ ہی سرویسز پروائیڈ کرے گا انڈیفکلٹو میکانائیز سرویسز جائے وہ ان کی پہلیٹیویٹی اور ڈیفکلٹ ہوتی ہوتی ہوں ان کو میکانائیز کرنے انڈیفکلٹو ایویلیٹ سار والیٹی اس کے بعد آگے پورٹیوٹی ایٹ ٹیکو بیل یہ کمپنی ہے اور اس میں کا کیا اور ایمپورمنٹ کسینا کی ان کے روائز تھی منیو ڈیزائن ملز فور ایزی پرپیرشن شیفٹید سم پرپیرشن تو سپلیرز ایفیشنٹ لے اوٹ اوٹ امیشن ٹریننگ آن ایمپلائی ایمبارمنٹ اور اس سے انکو فیرمک کی ہوگا ہے کہ پرپیرشن ٹائم کارٹ to 8 seconds management spam of control increase from 5 to 30 in store labor cut by 15 hours per day ٹھیک ہے اور store handles twice the volume with half the labor یعنی کی جو labor capacity ہے وہ بھی کہ لو کہ اس کے اندر efficiency آگئی ہے کہ آدھے بندوں سے ابھی تو ٹوائس رہنا جو inventory وہ control کی جا سکتی ہے fast food low cost liter اور ان کا جو fast food ہے وہ low cost liter بن چک ہے یعنی کی جو sales آنا وہ automatically increase کر جائیں گی اس میں challenge کون کون سے آتے ہیں operations manager کو developing and producing safe quality products maintaining a clean environment providing a safe work workplace and honoring community commitments کہ جو commitment کی ہیں community کے ساتھ وہ پوری کر سکے کدھ نہیں کر سکے گا اور تو یہ تھا ہمارا پہلے chapter ابھی باقی chapter کا review بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ اور کیا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی